دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا میرے پروگرام آپ کے سوال میرے جواب اور اس پروگرام کے اندر میں آپ کے سوال لیتا ہوں جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اور انسٹاگرام پیج کے اوپر اور میری کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوال لے سکوں اور ان کو آپ کو بہت اچھے سے سمجھا سکوں ان کے جواب آپ کو دے سکوں مجھ سے جس طریقے کہ آپ سوال پوچھتے ہیں وہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ لینسز کو لے کر کیامرہ کو لے کر کے ہوتے ہیں مجھے اچھا لگے گا اگر آپ مجھ سے فٹوگرفی کو لے کر کے بھی کچھ سوال کریں اگر آپ پہلی بار میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک فیشن اور کمیشل فٹوگرفر ہوں اور اگر آپ میرا کام دیکھنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پہ آپ میرے کو فالو کر سکتے ہیں وہاں پر ریگلر بیسز کے اوپر میں سٹوریز اور ریلز کو پوست کرتا رہتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس طریقے سے کام کرتا ہوں اور کس طریقے کا کام کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں ایک چھوٹی سے انفرمیشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں نے ایک نیا کورس ڈیزائن کیا ہے جو کہ ایک ہائیبریڈ کورس ہے اور اس کا نام ہے فاؤنڈیشن کورس ان فٹوگرفی اور فلم میکنگ اس کورس کے اندر میں آپ کو فیس ٹو فیس سکھاؤں گا فرق صرف اتنا ہوگا کہ آپ کو میرے سٹوڈیو میں میرے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی سٹیٹ میں ہوں کہیں پر بھی آپ ہوں آپ میرے اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں اور میرے سے فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے سیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایسا کورس ہے جو کہ آپ کے فٹوگرفی کی کور کو بہت سٹرانگ کر دے گا اگر آپ اس کورس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں نے ڈیٹیلز دے دی ہیں وہاں پر ایک نمبر دیا ہوا ہے اس پہ کال کر کے آپ اس کورس کے بارے میں ساری جانکاری لے سکتے ہیں پہلے سوال مجھ سے پوچھا ہے عوی اور نوین نے اور یہ دونوں ہی جاننا چاہتے ہیں کہ ایکٹیو ڈی لائٹنگ فنکشن کا کیا کام ہے اور اس کو یوز کرنا چاہیے یا نہیں یوز کرنا چاہیے سو آپ کے کیامرہ کے اندر ایکٹیو ڈی لائٹنگ ایک ایسا فنکشن ہے جو کی ایکسٹریم کانٹراسٹی سچویشن کے اندر ایمیجز کو بیلنس کرنے کا کام کرتا ہے اب اس کو میں آپ کو ایک ایک ایکزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں اگر آپ آؤٹڈور میں کوئی شوٹ کر رہے ہیں جہاں پر کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکائی کو پروپرلی ایکسپوز کر سکیں سو ایسا کرنے پر شیڈو ایریاز آپ کو بہت زیادہ ڈارک ملیں گے اور اگر آپ شیڈو ایریاز کو پروپرلی ایکسپوز کرنے ہی کوشش کریں گے تو سکائی برن آؤٹ ہو جائے گا سو ایسے میں اگر آپ اپنے کیامرہ کے ایکٹیو ڈی لائٹنگ فنکشن کو انیبل کر دیتے ہیں اس کو چاہے آپ لو پر رکھیں میڈیم پر رکھیں ہائی پر رکھیں یا آپ کو کر کے دیکھنا پڑے گا پر جب آپ اس کو انیبل کر دیں گے سو آپ کا کیامرہ کوشش کرے گا کہ شیڈو ایریاز کو رکھور کر سکے یعنی کہ آپ پروپرلی سکائی کو ایکسپوز کریں گے اور جو شیڈو ایریاز آپ کو ڈارک میں جا رہا ہوگا اس کو آپ کا کیامرہ رکھور کرنے کی کوشش کرے گا سو آپ کو ایک بیلنس ایمیج یہاں پر مل جائے گی سو آپ کو یوز کرنا چاہیے یا نہیں یوز کرنا چاہیے سو definitely آپ کو اس کو use کرنا چاہیے اگر آپ ایسے situation میں فس گئے ہیں تو اب اس کے drawbacks کیا ہیں drawbacks اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا camera shadow area کو recover کرنے کی کوشش کرے گا سو وہاں پہ noise آ جائے گی سو آپ کو بہت دھیان سے اس function کو use کرنا ہے پہلے کوشش کریں کہ low کے اندر اس کو use کریں اگر low کے اندر وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے آپ کو اور زیادہ shadow کی recovery کی ضرورت ہے تب آپ کو high پہ جانا چاہیے ایک چیز کا اور دھیان رکھئے گا کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے active delighting کی تو ایسے situation میں آپ اس کو auto پہ مت رکھنا آپ اس کو off ہی رکھنا active delighting کو تب تک آپ کو enable نہیں کرنا ہے جب تک کہ آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے اگلا سوال پوچھا ہے فتح editor نے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ apple کا 5k retina display کیا بینکیو اور easo monitors کے ساتھ compete کر سکتا ہے تو simple میرا جواب یہ ہے نہیں apple کے جو products ہیں وہ دکھنے میں بہت سندھر ہوتے ہیں اگر آپ laptops کی بات کریں imax کی بات کریں بہت amazing products ہیں بہت اچھی speed ہے لیکن اگر آپ display کے اوپر آئیں گے تو display دکھنے میں بہت سندھر ہے اس کے اندر functions بہت سارے دیئے ہوئے ہیں لیکن وہ hardware based calibration کے ساتھ میں نہیں آتے ہیں اور اگر آپ اس monitor کے بارے میں net کے اوپر search کریں گے تو وہاں پر آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ کیا یہ 100% Adobe RGB ہے یا نہیں ہے سو simple سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو دکھانے کے لئے monitor چاہیے تو apple کا monitor دکھنے میں سب سے سندھر ہے inbuilt اس کے اندر speakers ہیں اس کے اندر USB hub ہے لیکن اگر آپ کو color accuracy کے ساتھ monitor چاہیے تو آپ کو ISO کے monitors کی طرف جانا چاہیے اب 1,60,000 روپے کا apple کا display ہے اور یہاں پر آپ کو ISO کا monitor لگ بگ آپ کو 171,80 کے آسپاس مل جانا چاہیے ISO کا جو monitor ہے اس کے اندر inbuilt calibration device ہوتا ہے وہ automatically time to time اپنے آپ کو calibrate کر سکتا ہے جبکہ apple کے product کے ساتھ میں آپ کو الگ سے ایک calibration device لینا پڑے گا جو کہ 35,000 روپے کا آئے گا اور time to time آپ کو calibrate کرنا پڑے گا سو دونوں monitors کو ISO کو اور apple کو اگر آپ compare کریں گے سو یہاں پر ISO کا monitor بہت بہت زیادہ better ہے as compared to apple کے monitor کے جہاں تک بات ہے بینکیو کے monitors کی سو بینکیو کے monitors بھی اچھے monitors ہیں لیکن اگر آپ ISO کو بیچ میں لے کر آئیں گے سو میں کہوں گا ISO is number one monitor ISO کے monitors کے color accuracy کے اوپر آپ آنکھ بند کر کے وشواس کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے کی wedding photography اور videography کے لیے Z50 یا Z5 دونوں میں سے کون سا camera لینا چاہیے سو یہاں جواب بہت سمپل ہے Z5 ایک full frame camera ہے اور Z50 ایک crop sensor camera ہے سو اگر آپ Z5 کو afford کر سکتے ہیں تو آپ کو definitely Z5 کی طرف جانا چاہیے اب یہاں پہ دونوں cameras کے اندر ایک اور بہت بڑا difference ہے وہ یہ کہ Z50 کے اندر in body image stabilization نہیں ہے جبکہ Z5 کے اندر ہے اور اس کا purpose یا اس کا benefit آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ Z5 کو handheld video کے لیے use کرتے ہیں سو آپ camera automatically image کو stabilize کر دے گا یعنی کہ آپ کو video بہت smooth ملیں گے جبکہ Z50 کے اندر آپ کو اس camera کے ساتھ VR lenses ہی use کرنے پڑیں گے جس میں آپ کی choice بہت limited ہو جاتی ہے سو میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ Z5 کو خرید دیے اور وہ بھی آپ 24 120 F4 کی kit کے ساتھ خرید دیے ایک بہت شاندہ lens ہے اور ایک ہی lens کے ساتھ میں 24 سے 120 تک جا کر ایک پوری wedding کو cover کر پائیں گے اگلا سوال پوچھا ہے نوین یوگی نے یہ پوچھ رہے ہیں 24 200 lens کیسا رہے گا ویڈیوز کے لئے یہاں پر آپ نے یہ لینس لینا چاہیے کیونکہ 24 200 کا جو lens ہے وہ variable aperture lens ہے پہلی بات S line کا lens نہیں ہے دوسری بات لیکن ہاں یہ VR lens ہے سو اگر آپ کے پاس Z50 ہے یا Z30 آپ اگر use کر رہے جس میں in body image stabilization نہیں ہے تب تو یہ lens لیے بہت اچھا ہے پر اگر آپ Z5 Z6 2 Z7 2 پہ use کرنا چاہتے ہو سو میں کہوں گا کہ 24 120 F4 کا lens لینا چاہیے کیونکہ image quality زیادہ better ہے fixed aperture ہے اور S line کا lens ہے تو اس پہ کلرز آپ ملیں گے اور اس کی sharpness ملے گی وہ 24 200 کے lens میں نہیں ملنے والی اور دوسری چیز یہ کہ 24 to 200 کی focal lens جس کے اندر بہت بڑا variation ہے اس کو جب آپ ویڈیو پہ use کرتے ہیں تو یہ دھیان رکھے گا جب آپ 150 سے اوپر چلے جائیں گے تو آپ بینہ tripod کے use نہیں کر سکتے اپنا camera videos کے اندر آپ لینس کو ان دونو ہی لینس کو آپ نہیں use کر سکتے گیمبل کے اوپر کیونکہ یہ بیرل سے بہار نکلتے ہیں تو وہاں پر weight change ہوگا تو گیمبل کو آپ کھر بار کالیبریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ دونو ہی لینس کافی بھاری لینس ہیں تو میں آپ کو سجیس نہیں کروں گا میرے حساب سے آپ prime lenses کے طرف چلے جائیے 35 لے لیجئے that's it آپ بہت اچھے ویڈیوز کر پائیں گے اگلے سوال ہے نمیش دوبے کا اور انہوں نے Z5 خریدا 24-70 F4 کے ساتھ میں اب ان کو ایک تیلی لینس چاہیے اور چاہتے ہیں کہ چیز کا دھیان رکھے گا جب بھی آپ adapter use کرتے ہیں تو light کا traveling time بڑھ جاتا ہے جس کی ویسے focus کا time بھی بڑھ جاتا یعنی کہ آپ focus slow ملے گا میرے حساب سے آپ یہ lens لینا چاہیے بلکہ Z mount لینا چاہیے اگر Z mount جائیں گے تو بہت اچھی ہے اور میں اس lens کو کافی لمبے time سے use کر رہا ہوں اگر آپ یہ لینا لیتے ہیں آپ 24 سے لے کر کے 120 تک کی range آپ چاہیے گی آپ چاہیے تو اپنا 24 70 کو sell out کر سکتے ہیں اور اس لینا سکتے ہیں ایک ہی لینس آپ کو complete range دے 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 گا آپ جہاں تک بات ہے ٹیلی کی آپ اپنے کی موڈ کو انیبل کر بھی آپ 180 تک پہنچ سکتے ہیں which is more than sufficient سو ایک سنگل lens 24 120 Z5 کے ساتھ میں ایک perfect آپ کی کٹ بن جائے گا سو پلیز now don't buy old lenses آپ کو زی mount lenses کو ہی لینا چاہیے سو یہ تھے کچھ سوال اب باقی سوال میں لوں گا اگلے اپیسوڈ کے اندر اگر آپ کے پاس بھی کچھ سوال ہیں آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش